یہ بھائی ہم لوگ سعودی عربیہ سے نکل آئے ایکزٹ لگ گیا ہمارے پاسپورٹس پر اور وہ سامنے مجھے جورڈن نظر آ رہے ہیں یہ سو سال سے اوپر ہیں اس بھائی کے والد صاحب ہیں جو ہمیں گھما پھر آ رہے تھے اور انہوں نے اپنے گھر پر بلائے چائے پیلا رہے ہیں اس کو ٹرائی کریں اوریجنل زیتون کے تیل کے ساتھ ابھی بھائی ایک اسی طرح کے پرانے گھر میں انٹر ہونے لگے بسم اللہ ابھی یہ ہے ہم لوگوں نے انیس سو ریال دی ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں ملے ہیں تین سو تریپن دینار ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جورڈن بورڈر اور اس ٹائم پہ میں ایک بڑی زیادہ جگہ پہ موجود ہوں اس کا ولاغ گلاسٹ والا ولاغ آپ نے دیکھ لی ہوگا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہ چشمیں ہیں جہاں پر آپ نے چھڑی ماری تھی خیر اس کی تو آج تفصیل نہیں دے رہے لیکن آج کی ویڈیو میں اس ولاغ میں ہم لوگ جا رہے ہیں جورڈن کو بورڈر کراس کرنے اور جورڈن میں انٹر ہونے جا کر دیکھتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور ہمارا ایکسپیرینس کیسا گزرتا ہے جورڈن کے بورڈر کے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں عبدالوالک فریر اور آپ کو ایک اور ولاغ میں خوش ہوں ان خجوروں کے درختوں کو دیکھیں کتنے بچے دی ہوئے ہیں جورڈن کے بورڈر تک اب یہ مغرب کی نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے ہم لوگ اس طرف مغرب کی طرف آئے ہوئے ہیں تو مکہ سے تقریبا کوئی دس پندرہ منٹ لیٹ ہوتی ہے یہاں پر مغرب کی حضان تو بس اب روڈ پکڑ رہے ہیں جا رہے ہیں سیدھے چلتے ہیں بورڈر پہ حقل اس جگہ کا نام ہے شہر کا نام جہاں سے بورڈر کی کرسنگ کرنی ہے ہم لوگوں نے جورڈن کے لیے اور آگے جورڈن کا جو پہلا شہر آئے گا اس کا نام ہے آقابا مغرب کی نماز کے لیے اس مسجد میں ہم لوگ روکے ہیں یہاں پر مغرب کی نماز پڑھیں گے اور اشاہ بھی ساتھ میں جمع کر لیں گے اور ابھی ہمارا کافی حد تک یہ ارادہ بنایا ہے کہ ہم لوگوں نے آگے جا کے بورڈر کے پاس ایک شہر ہے حقل بہاں پر جا کے ریسٹ کریں گے اور صبح بورڈر کرس کریں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے حقل اس علاقے کا نام ہے حقل ہم لوگوں نے یہاں پر رات کو ریسٹ کیا یہ سعودی عربیہ کا آخری شہر جب آپ ریڈ سی کے ساتھ جوڈن بھی طرف کر رہے ہیں تو یہ شہر آتا ہے کیسے ریسٹ اچھا ہوگی سکون ہے اب ہم لوگ تیار ہیں بورڈر کرس کرنے کے لیے اور یہ میرا پہلا ایکسپریئنس ہوگا کہ بائی روڈ میں کوئی بورڈر کرس کر رہا ہوں کسی بھی ہوگا یہ شہر حقل بڑا خوبصورت شہر ہے رات کو جب یہاں پر آکے پہنچے تھے ہم لوگ پہاڑ کے اوپر پورا سعودی عربیہ کا جھنڈا بنا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور یہ شہر ایک دم ایسے بنا ہوا ہے کہ یہ بالکل شہر کے سینٹر میں ایک مسجد ہے بہت بڑی جامع مسجد ہے اور اس کے ارد گرد ہی چھوٹا سے یہ شہر بسا ہوا ہے اور پانچ چھے روڈ ایسے نکر رہے ہیں سٹار نما اس طریقے سے بنا ہوا ہے یہ چھے روڈ ابھی بھائی سب ہم لوگ پیٹرول دلوا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ میں پیٹرول سستہ ہے تو وہاں پر مہنگ ہے تھوڑا سا اس لئے جیسے ہم نے یہاں سے پیٹرول دلوا رہی ہے ابھی بھائی گاڑی ہم لوگوں کی کلیئر ہو گئی ہے ابھی بس تھپا لگنا ہے ایکزٹ کا اس کے انتظار کر دیں گاڑی تو میں کہتا ہوں ایک میٹ میں انہوں نے کلیئر کر دیا ماشاءاللہ یہ بھائی ہم لوگ سعودی عربیہ سے نکل ہے ایکزٹ لگیا ہمارے پاسپورٹس پہ اور وہ سامنے مجھے جوڈن نظر آ رہا ہے ابھی جوڈن کے حوالے سے تھوڑا سا میں نرویس ہوں کیونکہ جتنے لوگوں سے ریویوز لیے ہیں ان کے ویزا انٹری کے ٹائم پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک جو ہے ٹائم لگتا ہے اور کوئشننگ بھی ٹک ٹاک ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کیسا ایکسپریئنس لیتا ہے میں نے جتنے لوگوں سے بھی سونے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تف ہو سکتا ہے جوڈن میں انٹر ہونا اور یہ دیکھیں بھائی ویلکم ویلکم ٹو جوڈن یہ بھائی ان کا آفیس ہے ادھر سے دیکھومنٹس کلیئر کروانے ہیں ابھی بھائی جوڈن سے ختم ہو گیا یہاں سے ہم نے کروانی ہے انشورنس ابھی بھائی انشورنس کروانے کے لیے میں نے منی ایکسچینج کروائی ہے اور یہ ملے ہیں مجھے نائنٹی تھری ریال پانچ سو ریال سوڈی دینے کے بعد چلیں بھائی سب کلیئر ہو گئے ویلکم ٹو جوڈن ہمیں میکسیم ایک گھنٹہ لگا ہوگا ایک گھنٹہ لگا ہے یہاں پر جوڈن سائیڈ پر وہ اس لیے کہ ہم نے سب سے پہلے انشورنس کروائی جو کہ چھتیس دینار کی تھی اور اس کے بعد یہ والا پیپر لینے کے لیے جو کہ گاڑی کا ہو سکتا ہے ہمارا ابھی آئی ڈی ہوگی اس پیپر کا ہم لوگوں نے لگایا ہے اپنا بیس دینار انہوں نے لیے اس پیپر کا ٹوٹل ملا کے چھپن دینار ہو گیا تین سو دو ریال تین سو دو ریال اور ویزا ہم لوگوں نے لگوایا تھا سعودی عربیہ سے دو سو اسی ریال ایک بندے گا دیکھیں ابھی سامنے یہ جوڈن کی پورٹ ہے اور اس کے بالکل سامنے وہ ایجیپٹ ہے اور اگر رائٹ پر دیکھیں گے تو اس طرف ہو گا ازرائیل یہاں پر مجھے لگتا ہے اوائل ریفانری ہے اوائل ریفانری اوائل ریفانری ہے کیونکہ یہاں پر تیل کی بڑی سمیل آرہی ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑی شپ بھی کھڑی ہے اور یہ تیل کی ہی شپ لگ رہی ہے دیکھیں جی ہم لوگ رکھیں ایک انجان جگہ پر جوڈن کے کیپٹل امان کے روڈ پر امان جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ وادی موسیل میں رکھیں گے لیکن یہاں پر دیکھیں ان کا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور یہ خیمے کے پاس یہاں پر بڑے خوبصورت اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو اونٹ ہیں اور اونٹ نہیں ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی وائٹ والا اونٹ بیٹھا ہوا ہے تو ہم لوگ ایسا ہی رکھ گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سین ہے کوئی دودھ بودھ ہے یا نہیں ہے پینے ہیں دودھ؟ ہاں ترائی کرتے ہیں انشاءاللہ ترائی کرتے ہیں؟ بلکل ترائی کرتے ہیں واوی چلیں میں بھی ترائی کرتے ہیں سلام علیک بلکارور ہاں تازہ واللہ ہاں 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 یہ بھائی ترائی کرنے لگے ہیں دودھ یہ دیکھیں پینے ہیں لائٹ ہے کافی لائٹ ہے جس وجہ سے میں رکھا ہوں وہ ہے یہ سفید اونٹ دیکھیں کس طرح بلکل سفید ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے یہ دیکھیں بھائی دن بھی نہیں کھا رہا ہے ہاں بلکل چھوٹا ہے بھوک لگی ہے اس کو بلکل چھوٹا ہے ہاں یہ آن شکل ہے ہاں موسیقی 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 اب یہاں پہ ہم لوگ رکھے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت گاؤں ہمارے راستے میں آئے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں پیٹرا کی طرف اس وقت اور جس روڈ سے ہم لوگ آ رہے تھے سیدھا جاتے ہیں تو امان اور مادین آتا لیکن ہم لوگ لیفٹ کی طرف مڑ گئے اور اس طرف یہ بہت خوبصورت وادی ہیں یہاں پر دوستو چاہ آپ کو یہ تھوڑا سا بادی دکھا دیں اس کے علاوہ راستے میں جو پولیس والے ہمیں ملے اور جتنے بھی لوگ تھے بارٹر پہ بھی تھے سب لوگ فرینڈلی تھے بہت اچھا بیہیو ہوا ہے ابھی تک ہمارے ساتھ یہاں پر خاص طور پر جس جگہ پہ ہم لوگ رکھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ یہاں پہ درجہ حرارت جو ہے یہ اٹھائیس ہیں یہ والے جو درخت ہیں میرے اندازے کے مطابق زیادہوں کے درخت ہیں سارے اچھا یہ والا درخت بھی اس گاؤں میں نظر آیا ہے اس کے اوپر پتہ نہیں کس چیز کا یہ فروٹ ہے یہ کیا چیز ہے کومنٹس میں بتائیے گا یہ کس چیز کا درخت ہے یہ اسی گاؤں کے اندر ہی ہیں بس تھوڑا سا فاصلہ ہم لوگ آگے آئے ہیں اور یہ مکان دیکھیں کتنے پرانے پرانے ہیں مسجد دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور یہاں پر یہ ایک شاپ نظر آئی ہے اس میں لیڈیز بیٹھی تھی اور لیڈیز کپڑے اور بچوں کے کپڑوں کے لیے لیکن یہاں پر نیچے یہ والی ایک شاپ نظر آئی ہے یہاں پر یہ نارمل گروسری شاپ لگ رہی ہے بکالج اس کو کہتے ہیں تو اس کے اندر جا کے دیکھیں بابا کی گاڑی کتنی خوبصورت ہے یہ بابا گاڑی جلا رہا ہے تو جا کے ان سے کوئی انفرمیشن لیتے ہیں اس گاؤں کے بارے میں یہ بھائی جو مسجد ہم لوگوں کو نظر آئی تھی نا یہ انیس سو چھپن میں بنی ہے یہ اسمہ راج افسر یہ جو بھائی ہمارے ساتھ ہیں اببونو نے کہا ہے میری ویڈیو نہیں بنانا لیکن ان کے والد صاحب نے یہاں پر کام کیا تھا اس مسجد کو بنایا تھا یہ جو اوپر ہے قرآن پڑھنے کی جگہ ہے تحویز جس کو کہتے ہیں اور نیچے مسجد کا حصہ ہے بسم اللہ الصلاة والسلام یہ ہے مسجد اندر سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سکوندے اوپر چھت دیکھیں ادھے چھت پر پوری لکڑی بغیرہ لگی ہے یہ ماشاء اللہ تعالی اللہ دیکھیں گھر کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں ادھے دروازے چھوٹے نیچے لگے ہوئے ہیں یہ جو گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر پہلے لوگ رہتے تھے ابھی وہ سب لوگ منتقل ہو کے ادھے نیچے چلے گئے ہیں دو ہزار ہجری میں یہ دروازے جس لکڑی سے بنے ہوئے ہیں اس کا نام ہے عرعر عرعر لکڑی کا نام ہے ابھی بھائی اسی طرح کے پرانے گھر میں انٹر ہونے لگیں بسم اللہ یہ دیکھیں یہ اس طرح گھر میں رہتے تھے یہ اس طرح گھر ہوتے تھے یہ جگہیں یوں کھلی رکھی ہوئی ہیں ہوا کے لئے یہاں سے ہوا داخل ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ زیتون کا درخت ہے ادھر اس گاؤں میں یہ پورے چھوٹے چھوٹے زیتون لگے ہوئے ہیں اس میں اور یہ والا جو درخت ہے یہ تین ہے تو اس کو دیکھیں یہ تین ہے یہ ابھی بھائی کا گھر ہے اور بھائی کہہ رہے ہیں ہمارا گھر دیکھو یہ دیکھیں ابھی انہوں نے ادھر مرگیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور بکرییں ہیں یہ دیکھیں انہوں نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس طرف ان مرگیاں نے انڈے دی ہوئے ہیں اور ادھر انار کا درخت ہے انار کو عربی میں کہتے ہیں رومان یہ دیکھیں ادھر ایک اور بھی گھوڑا رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ریل گاڑی کی پٹڑی ہے جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے تو کہتے ہیں جب انہوں نے وہ ریل گاڑی ختم کی تو انہوں نے اجازت دے کے لے لیں تو انہوں نے لے لیا وہاں سے اور یہ بھوس ہے جو جانوروں کو ڈالتے ہیں یہ وہ چیز ہے لبن غنم لبن غنم لبن غنم لبن غنم بس لما بیننا النار لمسیتے ہیں بدئے متخفرن النار عنا اب یہ جو بابے کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ سو سال سے اوپر ہیں اس بھائی کے والد صاحب ہیں جو ہمیں گما پھر آ رہے تھے اور انہوں نے اپنے گھر پر بلایا چائے پلا رہے ہیں اور مہمان نوازی کے بغیر جانے نہیں دیا یہ طوے پر بنائی ہوئے روٹی ہے چپاتی ہے اور یہ اریجنل آٹے میں سے ہے یہ بھائی لے کے آئے اندر سے اپنے گھر سے اور یہ ان کی والدہ صاحب نے بنائی ہے ماشاءاللہ تبارکاللہ یہ زیتون کا تیل ہے بھائی دیکھیں کس طرح سے ہے اس طرح سے کھاتے ہیں اس کو ٹرائی کریں اریجنل زیت زیتون اریجنل زیتون کے تیل کے ساتھ یہ نوالہ بنایا اور اس کو اس طرح سے لگائیں تیل ہے بسم اللہ بہت مزیدار ہے آئمر بھائی زیتون جو ہے ماشاءاللہ تبارکاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارکاللہ یہ چشمے کا پانی آ رہا ہے لیکن انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے اور اتنا ٹھنڈا ہے زبردست پانی یہ بہت ٹھنڈا پانی ہے اور بہت ہی یہ کہتے ہیں مزیدار ہوتا ہے میں ٹرائی کرتا ہوں آئمر بہت ہوتا ہے بسم اللہ میٹھا بالکل میٹھا کیسے تھنڈا پھول ہے جب کہ موسم یہاں بہت ہوتا ہے جہاں یہ پانی ہے بلکل فریج کے پانی کی طرح یہ چشمے کا پانی ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے ہلکا بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے ابھی اس ہی مسجد میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور پھر نکلیں گے یہ دیکھیں ابھی زہر کی نام آزان ہوئی ہے یہاں پر دکان بند ہو گئی ہے ادھر نیچے والی دکان وہ بھی بند ہو گئی ہے اچھا یہ بھائی نے تازہ زیتون کا تیل بھی دیا ہے سار کہتے ہیں لے جائیں آپ یہ آپ کے لئے بھائی صاحب اس قریہ کے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ہم لوگوں نے زہر کی ناماز یہاں پڑھی ہے اور ایک تو وہ جن بھائی کے ساتھ ہم لوگ گھوم پھر رہے تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ انوائٹ کیا دو لوگوں نے اور انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں کھانا ہمارے ساتھ کھا کے جائیں یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اکثر گاؤں میں عرب گاؤں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور اس گاؤں کا نام تھا ال راجف ابھی بھائی صاحب ادھر رکھیں ہم لوگ سم لینے کے لئے ہمیں سم ملی ہے اٹھارہ دینار کی جو کہ سعودی تقریباً نائنٹی فائی ریال بنتے ہیں اور سم میں ہے ایک سو بیس جی بی علیہ السلام کے چشمیں خاص طور پر ایک تو یہاں پر یہ انفرسٹرکچر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے سامنے یہ ادھر وہ جگہ ہے جا کے دیکھتے ہیں مسجد ہے یہ کیا ہے اس بیلڈنگ کے اندر جائیں تو اس طرف دیکھیں ہم لوگ یہاں پر جا رہے ہیں یہ چشمے کا پانی آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہ بیلڈنگ اسی طرح ہی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیلڈنگ اس طرح بنی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ چشمے کا پانی آیا ہوا ہے جس کا نام کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چشمہ ہے اور یہ پتھر بھی ادھر رکھا ہوا ہے ای تنک اسی پتھر کے نام کہتے ہیں کہ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری اور بارہ چشمیں نکلے تو اس کو مزیر بھی دیکھتے ہیں کہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے کیا اس کا سلسلہ ہے مقامی لوگوں سے پوچھا ہے اس جگہ کا نام تو اس جگہ کا نام بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی پتھر ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ دلیل نہیں ہے تو اس کا نام بھی کہتے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری اور پانی نکلے اور یہ پانی جو ہے یہ بھی ایک چشمہ جو جاری ہے لیکن اس سے فیل آتی ہے کہ ایک ہی چشمہ ہے اللہ تعالی اچھا اس علاقے میں خاص طور پر اس پہاڑی علاقے میں جہاں پر ابھی ہم لوگ گھوم رہے ہیں یہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے لینگویچ وہی ہجاز والی ہے جیسے کہ ہم لوگ ہجاز میں رہتے ہیں اچھا جی اس جگہ پہ جہاں پر ابھی ہم لوگ گھوم رہے ہیں یہ ہے وادی موسف اس علاقے کا نام ہے اس چھوٹے سے شہر کا نام ہے وادی موسف اور سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ ابھی منی ایکسچینج کروانے جا رہے ہیں صبح ہم لوگوں نے پانچ سو ریال کا ایکسچینج کروایا تھا اس میں سمیں لیا ہے اور گاڑی کی انشورنس وغیرہ کروایا ہے تو وہ پانچ سو ریال ختم ہو گیا ہے تو ابھی یہاں سے اور ایکسچینج کرواتے ہیں ابھی یہ ہم لوگوں نے انیس سو ریال دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں ملے ہیں تین سو تریپن دینار موسیقی